گلستان نیوز کے دلی سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید پروگرم اب تک آپ دیکھ رہے میں ہوں آپ کے ساتھ عاصف رشید آگاز پروگرم کا بڑی اور اہم خبر کے ساتھ جمہو کشمیر کے تعلق سے دال حکومت نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ آئندہ 24 کھنٹوں کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے لئے حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے اور جمہو کشمیر کے حوالے سے وزارت داخلہ میں یہ ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوگی داخلہ سیکرٹری جمہو کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر ڈی جی پی دلباغ سنگھ اور چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اس میٹنگ میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ نئی دلی سے عالی اہددار وزارت داخلہ کے جو اس میٹنگ میں شمولیت کرنے والے یہ ملاقات جی ٹونٹی جلاس کے سلسلے میں ہوگی اس کے علاوہ سیکیورٹی اور دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا جو ایجنڈے میں اس بار شامل کیے گئے ہیں بڑی خبر دلی کے اندر جہاں پر ممکنہ طور پر بدوار یا پھر اس کے علاوہ بد کے بعد جمعیرات کو یہ میٹنگ ہو سکتی ہے تیش شیڈیول کے مطابق حالکہ اصل میں کون سا دن مقرر کیا گیا ہے یہ تفصیلات نہیں ملی ہے تو ہم دلی کے اندر جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ میٹنگ جی ٹونٹی اجلاس کے حوالے سے ہونے جاری ہے اور سب سے امپورٹنٹ میٹنگ اس لیے ہے کیونکہ میئے کے مہینے میں جمعیر کے اندر بھی لڈاک کی طرح جو ڈیلی گیٹس ہیں وہ جائیں گے جی ٹونٹی کا اجلاس ہوگا اور اجلاس سے پہلے تیاریاں جمعیر کے اندر کس طرح کی ہیں اس تعلق سے یہ میٹنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے وزارت داخلہ کے افسران اس کے ساتھ ساتھ بھارت چونکہ جی ٹونٹی کی نمائنگی اس بار کر رہا ہے پریزیڈنسی بھارت کے پاس ہے تو اس اعتبار سے میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے آئندہ کچھ دنوں کے دوران مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی اور تیاریوں کے ساتھ ساتھ جس میں سیکیورٹی ایک اہم مدہ ہوگا ایجنڈے میں اس پر بات ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو باقی مہمانوں کا آنے جانے کا سلسلہ ان کے رہنے کا بیٹنے کا کھانی پینے کا ہوتیلز ٹرانسپورٹیشن ٹرافک نظام روٹس تیہ کرنے یہ ساری چیزیں اس بار ایجنڈے میں شامل ہیں نئی دلی کے اندر ان تمام امور پر بات چیت کی جائے گی بودھ یا جمعیرات کو وزارت داخلہ کی جانب سے میٹنگ طلب کی گئی ہے لیٹنین گورنر دلی آئیں گے ڈی جی پی دلی آئیں گے اس کے علاوہ داخلہ سیکرٹری موجود ہوں گے ڈی جی پی کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں چیف سیکرٹری جمعو کشمیر سیول انتظامے کی جانب سے نمائنگی کریں گے اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں اس میٹنگ کا خاکہ تیار ہو کر سامنے آ جائے گا ادھر جمعو کشمیر کے اندر نئی ایجوکیشن پولیسی کے نفاظ کے بعد اب انتہانی نتائج کے آنے کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے سٹیٹ کانسل آف ایجوکیشنل ریسرچ یعنی سی آئیٹی کی جانب سے آج جمعو کشمیر یعنی دونوں صوبوں کے لیے ہارڈ اور سافٹ سوفٹ زون کے آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا جس میں مجموعی طور پر 95 فیصد سے زیادہ طلبہ کامیاب قرار پائے بورڈ کی ویب سائٹ سے ملی جانکاری کے مطابق ہارڈ اور سوفٹ زون میں کم از کم 95 اشارہ دو فیصد سرکاری سکولوں کے طلبہ نے امتحانات میں کالیفائی کیا جن میں جمعو صوبے میں بلتتیب 93 اشارہ 85 اور کشمیر صوبے میں 95 اشارہ 85 طلبہ شامل ہے سوفٹ اور ہارڈ دونوں زونز میں نیجی سکولوں کے 98 اشارہ 58 فیصد طلبہ نے امتحانات میں کالیفائی کیا ہے جن میں جمعو صوبے کے نیجی سکولوں کے 97 اشارہ 84 فیصد اور کشمیر صوبے کے 95 اشارہ 53 فیصد طلبہ شامل ہے اس بیچ اہدداروں کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ امتحانات کے لئے کل 17 لاکھ سے زیادہ جو طلبہ تھے جن کا اندراج ہوا تھا اور 16 لاکھ سے زیادہ امیدوار جن نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے ایدرجہ مکشمیر کے اندر سرک حادثات کا بھی سلسلہ جاری ہے پونچ میں آج بعد دو پہر ایک سرک حادثے میں پانچ مسافر زخمی ہو گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب تحصیل سرنکورٹ کے جڑاوالی گلی علاقے میں انوہا گاڑی ٹرک سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو سب زلسلہ اسپتال سرنکورٹ منتقل کیا گیا جہاں سے ایک کو پونچ کی زلسلہ اسپتال منتقل کر دیا گیا جس کا مزید علاج موالجہ جاری ہے تاہم موالجین کے مطابق سب ہی زخمیوں کی حالت مستقب ہیں اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ گاڑی کو پانچ پانچ کے قریب ایکسیڈنٹ ہوئی ہے وہ وہاں ساڑھے پانچ بجے ہمارے پاس پیشنٹ لائے گئے ہیں تو ان میں سے یہ پانچ پیشنٹ ہیں ان کے نام ہیں محمد آمین سانف محمد رفیق آر او سابجی ہیں رہنے والے ہیں اور ٹین نیئر کا چھوٹا لڑکہ ہے تو باقی یہ سٹیبل ہے سمشار ویگم بائی فاغ محمد رفیق یہ سابجی ہیں یہ چالیس سال ہے یہ بھی اسی گاڑی میں تھا یہ بھی انجوریز بگرہ نارمل ہے سٹیبل ہے نریش کمار ہے سانف درواریلا آر او جمعوں کا رہنے والا اور اس کی عمر پچیس سال ہے یہ بھی اسی گاڑی میں تھا اور اس کو بھی مائنر انجوریز ہیں تھوڑی زی باقی پیشنٹ is نارمل کوئی پیشنٹ ابھی جمعوں بھی ریفر کیا یا پونچ نئی پیشنٹ جمعوں ہم نے کوئی ریفر نہیں کیا ایک ہے اس کو ہم پونچ میں ریفر کریں گے وہ آرٹوپٹیشنی کنسٹریشن کے لیے مائنر انجوری ہے اس کو بھی لیکن ہم کنسٹریشن کریں گے یہ گاڑی میں آئے ایمولینس ہم نے بیجی تھی لیکن ایمولیننس ہمی نے کنسٹریشن کریں گے ایمولینטAfیس ادھر زلہ پونچ کے منڈی سابجیاں علاقہ میں ذہنی طور معذور شخص نے مبینہ طور پر دریا میں چھلانگ لگا کر آج زندگی کا خاتمہ کر دیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز زلہ پونچ کے سرحد علاقہ سابجیاں میں ایک رہائشی مکان میں آتی زدگی کے بعد مالک مقان نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا پولیس کے مطابق اتوار کو منڈی تحصیل کے سابجیاں میں محمد رفیق وال احمد اہمدہ نامی شخص کے تین منزلہ رہائشی مکان میں آتی زدگی کے وعدات پیش آئی تھی جس میں نقصان کافی زیادہ ہوا تھا جس کے بعد مقان مالک جو گہرے صدمے میں چلا گیا اور مقامی لوگوں کے مطابق سابجیاں برارہی علاقے میں رہائشی محمد رفیق کا گھر آگ میں خاکستر ہونے کے بعد چوبیس کھنٹو کے اندر ہی وہ اپنی زندگی بھی ختم کر بیٹھا حالکہ گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا نوٹس انتظامے کی جانب سے ضرور لیا گیا تھا تاہم بتایا جاتا ہے کہ مقامی شخص جو کہ صدمے میں تھا اور اس کے بعد آگے کی کاروائی آج تو شروع گئی تاہم اس شخص نے دریا میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا ادھر پولیس اور سیویل حکام کی جانب سے قانونی اور طبیل وازمات پوری کی گئی سب ڈسٹرک ہاسپٹل منڈی لاکھر جس کے بعد لاش کو ورسہ کی سپر کر دیا گیا جس کا نام محمد رفیق احمدہ اجام یہ میری پچائیت کا اور میری باد کا آدمی ہے اس کے ان کے کل تین مکان جل گئے تھے ایک مکان میں تین پریوار رہ رہے تھے مکان جل گیا تھا اس کی وجہ سے اس کے ماں کی منٹل تھا اور وہاں سے ہمیں کل سے اس کی تلاش دی اور وہ پولیس بھی تلاش کر رہی تھی لوگ بھی تلاش کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی ڈیڈواری اج ایک نالا سے ملی اور اس کو وہاں سے پولیس نے اٹھا کر یہاں پر لایا اور یہاں اس اچھو صاحب نے انہیں صاحب نے فرمنٹی کر کر یہاں سے بیج دیا ہمارے پر جو بھی ڈیڈواری لائے گیا تھا اس کا نام تھا محمد رفیق ساناپ آمدیا وہ سوجیاں میں رہتا تھا اس کو ہم نے یہاں پوشٹ باٹن کیا جس سے ہم کو پاتا چلا کیا اس کا کا آس اپ ڈیاتھ ہے ڈیوٹے ہیڈ انجیری وید کارڈیو پلمنیری ایرسٹ اور بس آن اگزامنیشن ہم نے اس کو ایکسٹرم فائننگ اس کو ہیڈ پر لیسیلیٹر بہنوڑتا ہے ایٹ سینٹی میٹر اس کا لیسیلیٹر بہنوڑتا ہے اور چسٹ اور چسٹ ایگزامنیشن وہاں مالٹیپل ریب فائننگ پاس اتنا ہی ایکسٹرم فائننگ ہم نے پوائے ادھر پونچ سلے میں جہاں پر آج صبح صبح تیندوی نے حملہ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا اس کے بعد حکام اس علاقے کے اندر آپریشن میں مصروف نظر آئی مقامی لوگوں نے متلکہ حکام سے رابطہ کیا اور تیندوی کو شام ہوتے ہوتے اس علاقے سے پکڑا گیا مڑا گاؤں کے رہنے والے مقامی لوگوں نے انتظامے کا شکریہ ادا کیا تاہم اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں تیندوی کی نقل و حرکت تھی یہاں خوف و تہشت کا ماحول ہے آج صبح صبح جہاں پر ایک شخص کو اس تیندوی نے نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد قریب کے جنگلوں میں جا کر چھپا مقامی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئیدہ دنوں میں جب کاشتکاری کا سیزن شروع ہوگا تو ایسے میں مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں جانو مال کا نقصان مقامی لوگوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے جبکہ انتظامیہ کی ٹیمیں پہلے سے متحرک ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ آج بلکول دیکھو کوئی فصل نہیں ہے جنگل بھی سکا پڑا ہے کوئی ریالی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لوگوں کی گاؤں میں یہ آلدہ تو آگے جب فصل ہوں گئی ہے مکی ہوگی ان لوگوں کا کیا ہوگا دو تین چار دن سے آج یہ گھوم رہا ہے لوگوں کا نقصان بھی کیا مال موگشی کا کافی سارا پیڑ باروں کافی سارے مہت بگری ماری باکی پھر ایسے تو پھر آج صبح سے چھے بجے اس آدمی کو گھر کے جا کے روڑ کے ساتھ گھر اس کا روڑ کے اوپر ہے اور روڑ کے ساتھ جا کے اس کو جسے ہوگا تو زخمی کیا کچھ ٹیم مجھے فون کیا ساڑے چھے بجے ساڑے چھے بجے میں نے فون کیا ان کو فرشٹ ان کو فون کیا پھر ان نے ٹیم بیجی پھر کوئی رجوری سے آئے کوئی منٹر سے آئے وہ بھی آئے عوام بھی ادھر گٹھے ہوئی تو آگے اس کو پکڑا کس نے ہے یہ شیر پکڑا عوام نے سیولین تو کیا دیپارٹمنٹ پہلے بھی کبھی ادھر آتا ہے یا نہیں فون پہ آئے فون بھی صبح میں نے چھے بجے کیا دیپارٹمنٹ کو تو پھر آئے ہوں دیکھ کر وہ شیر وہاں سے نکلا پہلے بھی صبح بھی اگر لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے برحال ہم ہم ہماری وائیڈ لائف کی ٹیو جی جو اوپر ہم کام کر رہے ہیں ہم دیلی یہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں اوپر ایسی بات نہیں ہے مرکزی وزیر برائے رود ٹرانسپورٹ اور ہائیوے نیتن گڑکری جو کہ مرکز کے زیر انظام جمہو کشمیر کی دو روزہ دورے پر ہیں نے آج وادی کشمیر کو خیطہ لداک کے ساتھ ملانے والی قومی شہرہ پر ایک اہم سرنگ زیڈ موڑ اور زوجینہ ٹرنل کے کام کاج کا تفصیل اجائزہ لیا اس دوران ان کے ہمرا جمہو کشمیر کی لیفٹنٹ گورنر منویج سنہا اور متعدد عراقین پارلیمنٹ بھی تھے نیتن گڑکری نے سرنگ کو ایک تاریخی کا نامہ کرا دیا کہا کہ اس سے لداک خطہ بیرومی دنیا کے ساتھ مزید گہرائی کے ساتھ جڑ جائے گا جس سے سرما کے دوران روابط مزید بہتر طریقے سے باہر ہوں گے ان کے مطابق زوجیلہ ٹرنل بننے کے بعد کشمیر کی سیاحت میں دو سے تین گناہ اضافہ ہوگا نیتن گڑکری نے کہا کہ جب کشمیر میں 25,000 کروپے کی لاغت سے 19 ٹرنل بنائے جا رہے ہیں اور اس کے تحت زوجیلہ میں 68 سو کروڑ روپے کی لاغت سے 13.14 کلومیٹر لمبی ٹرنل اور اپروچ کی روٹ کی تعمیر کا کام جا رہی ہے جو ایشیا کے سب سے لمبی ٹرنل ہوگی یہ 7.57 میٹر اونچی ہارشوکی شکل والی سنگل ٹیوب والی ٹرنل بنے گی جو ہیمالیا میں زوجیلہ پاس کے نیچے سے کشمیر کے گاندربل اور لڈاک کے کرگل زلے کے دراز شہر کے درمیان سے گزرے گی نتین گھڑکری دو روزہ دورے پر جمہو کشمیر میں ہے جہاں انہوں نے پالیمانی کمیٹی کو خطے میں شہراؤں کی تعمیر سے متعلق تفصیلات فرام کی کل مرکزی وزیر نتین گھڑکری سرنگر جمہو قوم شہرہ کے ابھی دورہ کریں گے اور جائزہ لیں گے یاد رہے کہ لے ہائیوے پر زیڈ مو ٹرنل 13 کلومیٹر طویل ہے اور اس ٹنل پر کافی عرصے سے کام چل رہا تھا اس ٹنل سے عوام کو عام دو رفت میں کافی سہولت ملے گی تاہم نومبر دسمبر تک اس ٹنل کو کھولا جائے گا افتتہ ہوگا دوسری جانب ان ٹنلوں کا معاینہ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی بڑے اعلان بھی سرنگر میں کی گئی پریس کانفرنس میں آج مرکزی وزیر کی جانب سے کیے گئے جہاں پر انہوں نے جمہو پنچ اکنور ہائیوے کے ساتھ ساتھ جمہو سنگر نیشنل ہائیوے کے اوپر جاری ترکیاتی منصوبوں اور امنات یاترہ کے لیے بنائی جانے والی سڑکوں کے حوالے سے تفصیلات شیئر کریں ادھر بلستان نیوز رمائندہ سلیم وانی نے بھی اس دور دراز پہاڑی علاقے کے اندر خبروں سے آپ کو خبردار کرانے کے لیے اور اس اہم منصوبے کے حوالے سے تفصیلات پہنچانے کے لیے دن بھر تفصیلات جاری رکھیں اور لائیو سیشنز آپ کے ساتھ جاری رکھیں اور ایسے میں سب سے پہلے مرکزی وزیر کے طرف سے کیا کچھ کہا گیا اور اس کے بعد واپس زوجیلہ لیے چلیں گے جو تیسرا کیلوڑا رہے وہ بھی مہتوپورہ ہے جمہو اکنور رجوری پونچ اوری مارگ بی آر او کا کام رہا ہے جمہو سے اکنور ہو کر پونچ تک چھے ازار کروڑ کی لاغت سے ایک سو نوینو کلومیٹر کے مارگ کا نیرمان ہو رہا ہے جمہو سے خاتی چوک تک پچیس کلومیٹر سڑک نیرمان کا کام جون دو جار تیویس تک پورا ہو جائے گا اور باقی پانچ کلومیٹر کا کام اب اوارڈ ہو گیا ہے اکنور سے چوڑا تک سولہ پوائنٹ پیتالیس کلومیٹر کا بھی ٹینڈر ہو گیا ہے اور یہ کام جون دو جار تیویس تک اوارڈ ہو جائے گا چوکی سے سنبل تک نائن پوائنٹ تھری کلومیٹر کا کام اگس دو جار چوویس تک ہو جائے گا اور بھلہ سے بلسامہ تک اٹھرہ پوائنٹ پانچ کلومیٹر کا کام ستمبر دو جار چیویس تک ہو جائے گا سیوٹ سے گدیسر تک پاندرہ پوائنٹ آٹ کلومیٹر کا کام اکٹوبر دو جار چیویس تک ہو جائے گا اور راجل سے کلار تک چھبیس پوائنٹ آٹھ کلومیٹر کا کام نومبر دو جار چہوئیس میں ہو جائے گا سرانو رازوری ڈھیری تک کریب 30 کلوڈر کا کام دسمبر دو جار چہوئیس میں ہو جائے گا اور کالالی سے بھٹہ دورین تک کا کام جنوری دو جار چہوئیس میں ہو جائے گا کالار سرکورٹ پنچ تک 35.4 کلوڈر کا کام دسمبر دو جار تیویس تک ہو جائے گا اکنور پنچ مارگ پر سنبل تنل کا نرمان 2.7 کلومیٹر چھے سو کروڑ اگست دو جار چوویس میں ہو جائے گا اکنور پوش مارگ پر بھیم برگلی ٹرنل کا نرمان ون پوائنٹ ون کلومیٹر دو سو اکتیس کروڑ اپریل دو جار چوویس میں بن جائے گا سیگر لہراج مارگ کے جو دو دو ٹرنلز بن جائے ہیں اسی کے سلسلے میں آج صبح صبح ٹانسپورٹ اینڈ روڈ منسٹر سینٹر نتن گٹکری کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ پارلیمانی ٹیم بھی پہنچا اور جو زوجلہ ٹینل ہے اس کا ریویو لیا گیا ہے اور ان کے ہمراہ ال جی منو سناٹ ایڈی جی بھی کشمیر اور پوری گاندربل ایڈمیسٹریشن کرگل ایڈمیسٹریشن یہاں ساتھ تھی اور پوری طرح سے یہ ہدایت دیئے گئے ہیں کہ زوجلہ ٹینل کو جلد جلد ترکیہ تیار کیا جائے اور باززابطہ طور پر آج جو زڈ مو ٹینل ہے جو سن مرگ کو جو ریزارٹ ہے پوری طرح سے اب میپ پہ آئے گا اور پوری طرح سے ترکیہ ہوگی سن مرگ کی اور زڈ مو ٹینل جو بھی لیا گیا ہے اور اسی حوالے سے آج پوری طرح سے جو پارلیمانی ٹیم اور نتنگٹکری کے سامرہ پوری ساتھ جو ٹیم آیا تھا انہوں نے فارملی یہ دونوں چیزیں یہاں پہ انجام دیئے کیمرمین مجید کے ساتھ سلیمانی زوجلہ بالٹل کشمیر ادھر مرکزی وزیر نتنگٹکری نے تاریخی مغل شہرہ پر ٹینل تعمیر کرنے کی منصوبے کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کی اور پیر کی گلی وہ آس پاس کے علاقوں میں برفاری میں سنو گیلری بنانے کے لیے حکومت نے رقم مختص رکھی ہے اس کے لیے بھی تفصیلات شہر کی انہوں نے کہا کہ یہاں ٹینل ضروری ہے تاکہ دو خطوں کا رابطہ آسان ہو سکے جس کے بارے میں جمہور کل وہ اور بات کر سکتے ہیں مرمان کرنے کی مانگ جب جب بھی جو بھی مکہ منتری بنتے تھے اور مجھے ملتے تھے تو بار بار اس کی مانگ سب جگہ سے ہوتی تھی تو آج میں گوشنا کر رہا ہوں کہ ایتیاسک مغل روڑ جو ہے جمہور جیلے کے پونس دکشین کشمیر میں شوپیا کو جوڑتا ہے تو 6,842 کروڑ کی لاغت سے ساٹھ کلومیٹر ٹو لین پیو شولڈر مارگ تتہ دہا کلومیٹر ٹو لین پیو شولڈر مارگ کی ٹرنیل بنائی جائے گی ونیس سو کروڑ کی لاغت سے ساٹھ کلومیٹر کے مارگ کا ڈی پی آر اگس دو جار تیویس میں بن جائے گا پیر کی گلی میں قریب پانچ ہجار کروڑ کی لاغت سے دس کلومیٹر ٹو لین پیو شولڈر ٹرنیل کا ڈی پی آر اکٹوبر دو جار تیویس میں بن جائے گا اور یہ مارگ سردی کے موسم میں بند ہو جاتا ہے جس میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اب اس مارگ میں سکسٹی نائن یہ جو ہیما سکلن ہے ستھاناتے پیر کی گلی میں ٹرنیل بنا کر اسے بائی پاس کر دیا جائے گا یا سنو پروٹیکشن کے لیے سنو گیلری بنا کر مارگ پریورتیت کیا جائے گا اس مارگ اور ٹرنیل درمان سے مغل روڑ کے میں آل ویدر کنیکٹیوٹر پورے سال بر یہ پورٹ اوپیوگ میں آئے گا ادھر تھنا منڈی خطہ پیر پنچال کو وادی کشمیر سے جوڑنے والی تاریخی مغل شہرہ ہمیشہ سی ہی سرکیوں میں رہی چونکہ برف پاری کے بعد اس سڑک کو کھولنے کے لیے ہر بار خطہ پیر پنچال کے عوام کو سڑکوں پر اتر کر احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر اس سڑک کو گاڑیوں کی عام دورفت کے لیے بحال کیا جاتا ہے یاد رہے کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے اس سال بھی مغل شہرہ پر کم برف پاری ہوئی اور سڑک سے برف اٹھانے کا کام مکمل ہو چکا ہے پھر بھی زلہ انتظامیہ پنچ کی طرف سے اس سڑک پر عام دورفت کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی ہے جبکہ یہ مشترکہ فیصلہ شوپیاں اور زلہ انتظامیہ پنچ کو کرنا ہے ادھر خطہ پیر پنچال کی عوام نے ضروریت کی زندگی کا جو واسطہ وادی کشمیر سے ہی جڑا ہوا ہے اس میں چاہتے بھی نظام ہو یا تعلیمی یا پھر ملازمت کاروبار یا دیگر معاملات ہو زیادہ تر انحصار کشمیر وادی پر ہے مگر انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک اس سڑک کو بند رکھا گیا ہے لوگوں کی جانب سے فوری طور پر سڑک رابطہ بحال کرنے کی اپیل صبح انتظامیہ سے کی گئی ہے دیکھیں جس طرح سے مگل شہرہ کو لے کے انتظامیہ ابھی تک خاموش ہے کہ مگل شہرہ کو لوگوں کی عام درفت کے لیے وہ نہیں بحال کر رہی ہے میں تو زلہ انتظامیہ پونچ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مگل شہرہ وہ پوری طرح سے اس وقت تک گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بحال ہو سکتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر گلی سے ہم دو کلومیٹر پیچھے ہیں یہاں تک وہ بلکل روڑ وہ پوری طرح سے صاف ہے لیکن اس سے آگے اس میں تھوڑی تھوڑی سلائیڈنگ ہاں اگر انتظامیہ چاہے تو ایک گھنٹے میں اس سے آگے وہ سڑک کو عام درفت کے لیے بحال کر سکتی ہے لیکن زلہ انتظامیہ پونچ اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے میری زلہ انتظامیہ پونچ سے یہ پور زور اپیل ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس سڑک کو لوگوں کی عام درفت کے لیے بحال کیا جائے چلی پروگرم اب تک جاری رہے گا چھوٹے سے تجارتی وقفے کے اس پار کچھ اور اہم خبر ہیں بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم بات جمہور صبح کی جہاں پر جمہور کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اور پارٹی نے آج بورڈر ویلیج سامبہ کے اندر بھی ایک اہم تقریب کا انقاد عمل میں لائیا پارٹی ورکرز جہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہوئے پارٹی سربرا سیدتہ بخاری جو کہ آج یہاں تقریب سے خطاب کر رہے تھے سامبہ کے اندر اس طرح کا پہلا بڑا کنونشن تھا جہاں پارٹی ورکروں پر جمہور کشمیر اپنی پارٹی نے زور دیا کہ وہ آئندہ انتخابات سے قبل حکمت عملی کو مزید مستاقم کریں اور گھر گھر جا کر لوگوں کی بات سن کر انتظامے کے نوٹس میں لانے کی کوشش کریں ورکروں کی بڑی تعداد موجود رہی جنہیں پارٹی سربرا وہ دیگر لیڈران کو سنا اس موقع پر دیگر کئی اہم شخصیات جو پارٹی کے سرکردہ لیڈران ہیں صوبائی قیادت و جمع صوبے کے اندر پارٹی کے کئی سابق وزراء یا پھر سابق اپنی اسیمبلی ایملسیز جو کہ اپنی پارٹی کا موجود وقت میں حصہ ہیں انہیں خطاب کیا ادھر سیدلطاف بخاری نے تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات بھی کی جہاں پر مرکزی وزیر نتن گھڑکری کے جمع کشمیر دورے پر ان کا استقبال کیا اور جمع سرنگر قومی شہرہ کی خستہ حالت اور مسافروں کے لیے بار بار وبالی جان بننے والی اس قومی شہرہ کے لیے مرکزی سرکار کی پولیسیوں کی تنقید کی آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں گھڑکری صاحب آئے ہیں گھڑکری صاحب کا بہت استقبال کرتا ہوں جمعہ کشمیر میں مجھے امید ہے اس ملک کا اگر کسی کو کہیں گے نہ بنانے والا کیونکہ بنانے والا ایک پرانے زمانے میں شیر شہر سوری ہوا کرتا تھا جو روڑ بنے اور دوبارہ اگر کوئی واجبائی صاحب کے بعد روڑ بنا رہا ہے وہ گھڑکری صاحب بنا رہے ہیں گھڑکری صاحب آپ زوجلہ جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ذرا مغل روڑ کی طرف بھی جائیے مغل روڑ کا ٹرنل جو آپ نے وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو بھی دیکھئے کہاں پہنچا سرویہیں تو ہوتی رہیں گے آپ ذرا پنچ لورن روڑ کی طرف بھی جائیے وہ بھی بنائے اوڑی پنچ روڑ کی طرف بھی جائیے آپ کشتوار یہ جو دچن والا ٹرنل ہے اس کی طرف جائیے آپ نیشنل آئی وے سرنگر جمہور نیشنل آئی وے گھڑکری صاحب میں اپیل کرتا ہوں آج آپ سے ایک کمیشن آف انکائری بٹھائیے جن لوگوں نے یہ گلت الائنمنٹ اس کی کاٹی جس کے قارن پتر نیچے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کٹائی ٹھیکے داروں نے کی پیسہ کٹائی میں ان کو ملا لیکن ہماری روڑ ختم کر دی چار سال سے یہ روڑ سٹیبلائز نہیں ہو رہی ہے برائی کرم ذرا اس پہ ایک کمیشن لگائیے یو آر اکریٹر آف تنگز اور ذرا یہ بھی دیکھئے جو سرنگر میں اور جمہور میں سمارٹ سٹی بنائی جا رہی ہے جسے سمارٹ سٹی روڑز تنگ کیے جا رہے ہیں ذرا ان کو ایک بار بند کمرے میں ہی سہی سبق دیجئے کہ یہ گلت کر رہے ہیں کیونکہ کل ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا لیکن وہ بہت مہنگا ہوگا کیونکہ ہزار کروڑ کشمیر میں خرچہ کیا جا رہا ہے سرنگر سمارٹ سٹی پہ اور جمہور میں ہزار کروڑ روپیہ یہ دو ہزار کروڑ روپیہ ہمارے انگریز ہم سنتے ہیں یہ سٹیپ ڈاؤن فم دے پوست آف دے پارٹی یوٹ پریزیڈنٹ آپ کو معلوم ہے ابھی الیکشن ہوا ہے ہمارے میرے دوسرا ٹرم شروع ہوئے تو نئی ٹیم بنتی ہے یہ تو آپ سب واقف ہیں تو انہوں نے اپنی پت سے استیفاہ دے دیا ہے ایسا نہیں ہے پارٹی سے نہیں گئے ہیں ابھی آگے پارٹی کیا ان کو پت دے گیا کیا سچا گیا وہ تو آپ کے ساتھ تھوڑا ہی میں ڈسکس کروں گا وہ تو میں پارٹی کی اس میں بات کروں گا ادھر مرکز کے ذر انظام جمہور کشمیر میں آج تمام ازلہ میں انتظامیہ کی شیڈیول کے مطابق گرام سبحہ کا انقاد عمل ملایا گیا ہر پنچائد کے اندر جہاں پر عوامی نمائندوں کے شرکت کو متوقع طور پر جو چیزیں ہونی تھی اسے یقینی بنانے کے لیے انتظامے کے جانب سے ایک دمات اٹھائے گئے دیگر ازلہ کی طرح سرحد ازلہ پونچ کے منڈی تحصیل میں بھی جہاں پر پنچائد گھر بائلہ کے اندر آج گرام سبحہ منقد ہوئی مختلف علاقوں سے وارڈ ممبرز عوامی نمائندے بالخصوص مقامی سرپنچ اور دیگر کئی اہم شخصیات اور محکمت دہی ترقی کے اہددار آج کی اس تقریب کا یا گرام سبحہ کا حصہ بنے دیگر ازلہ کی طرح منڈی پونچ کے اندر بھی جہاں پر گرام سبحہ منقد ہوئی انتظامے کی جانب سے تیہ حکمت عملی کے مطابق عوامی شراکتداری کو یقینی بنانے کے لیے اور تیہ حکمت عملی اور شیڈیول کے مطابق لوگوں کی آرہ جاننے کے بعد ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانا اس طرح کے پروگراموں اور گرام سبحہ کو منقد کرنے کا مقصد ہے جہاں پر گرام پنچائتوں کے اندر آنے والے ترقیاتی منصوبے کو حتمی شکل آج کے دن دی گئی اس بیچ عوام کی رائے لینے کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے اندر عوام کو درپیش مشکلات جن میں بجلی پانی سڑک تعلیم سہت جیسے بنیادی معاملات سرح فہرست ہیں ان پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور مقامی سرپنچ و دیگر عوامی نمائندوں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ آنے والے دنوں میں مشترکہ طور پر تعاون کے ساتھ اور انتظامیاں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی رائے لینے کے علاوہ تمام سٹیک اولڈرز سے بات چیت کر کے آگے کی حکمت امری تحق کریں گے واضح رہی کہ دیگر ازلہ کے اندر بھی اسی طرح کے پروگرام منقد ہوئے جہاں پر لوگوں نے اپنے مسائل آج متلقین کے نوٹس میں نہ صرف لائے بلکہ گرام صبح میں حکام کے سامنے اپنی بات پہنچانے کے لیے اس بہترین پلیٹ فارم کا استعمال کیا یاد رہے کہ جب مکشمی لیفننگ گورن انتظامین پہلے ہی تمام پنچائتوں میں گرام صبح کے لیے دس اپریل کی تاریخ مقرر کی تھی جس کے تحت بائلہ پنچائت گھر میں بھی آج گرام صبح منقد کی گئی ادریزہ پنچ کی تحصیل منڈی کے پنچائت گھر بیدار میں گرام صبح کا احتمام کیا جس دوران پنچائت بیدار کے لوگوں نے اس گرام صبح سے بوائکاٹ کیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا مقامی لوگوں نے پنچائت اور متلقہ سرپنچ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گریب لوگوں کے کام نہیں ہو پا رہے اور تیہ حکمت عملی کے مطابق محض باتیں ہوئیں کام نہیں ہوا ان لوگوں کے مطابق انہیں سرکاری سکیموں سے فائدہ نہیں پہنچایا گیا متلقہ سرپنچ کی جانب سے گریب لوگوں کو دبائے جا رہا ہے ان الزامات کے بیچ عوامی نمائندوں کی جانب سے بھی جواب آئے ادھر متلقہ سرپنچ کے مطابق چند لوگوں کے ہنگامے کے بیچ وہ پنچائت کا کام متاثر نہیں ہونے دیں گے جبکہ محض بدلوانی میں ملوث یا داگدار لباس والے لوگوں نے اس طرح کا ہنگام آج شروع کیا اور انہوں نے عوام کی جانب سے لگائے گے الزامات اور بائیکورٹ پر بھی رد ملزہ کیا اتنے آپ نے گریب یہاں دیکھیں مسکین دیکھیں لاچار دیکھیں کیونکہ گرام صبح میں ان کی آواز سنائے جاتی ہے نریندر موڈی صاحب نے جو بہترین سکی میں نکالی ہے وہ ہمارے اس پنچائت میں تو لاغد نہیں ہوتا ہے کھیلو انڈیا کھیلو کا ہم نے پانچ سال سے گرونڈ لکھایا تھا کیا یو جو ہے گرونڈ میں کھیل مبوسرے گی وہ غلط کام کبھی نہیں کہا پر پانچ سال میں پنچائت بیدار جو ہے جو گریب لوگ ہیں پی ایم اے وائی میں وہ رہ گئے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جناب جو یہ عورت ہے بیوہ ہے اور اس کے دو بچے افاج بھی ہے جو جتنا بھی پنچائت میں گریب لوگ ہیں وہ رہ گئے ہیں کیونکہ جو لوگ نام آئے ہیں انہوں نے ان سے دس دس ہزار پہ لے رہے ہیں بیس بیس ہزار پہ لے رہے ہیں یہ گریب یہ بیوہ عورت کہاں سے لائے گی اور جو دوسرا چیز ہے ہم نے اس جو گرام صاحبہ آج اس کا ہم نے پورے گاؤں نے بائیکارڈ کیا ہے کیونکہ اس کا گرام صاحبہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو یہاں پہ چند ناصر ہیں جب وہ برسر اقتدار تھے ان کا دور تھا تو ان کے دور میں وہ ٹھیکے دار بھی خود تھے ساری پنچائت کے جوب کارٹ اور ایون کے بینک پاس بک تک ان کے پاس تھے جب انہیں لگا کہ جو سرکار کی طرف سے ملنے والا بینی فیٹ ہے وہ اس بینی فیشری کو یا گریب کو جا رہا ہے جو جزر کرتا ہے اور ہمیں اس سے کچھ نہیں مل رہا ہے اور ہماری وہ چور بزاری کی دکان بند ہو گئی ہے ان کا حق ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں وہ بائیکارڈ کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کیا ہم نے ان کا بائیکارڈ سب کیا اور جنرل پبلک جو ہے وہ اپنا کام لکھا میں عام پبلک کے لئے الیکٹڈ ہوا ہوں اگر میں ان دس بزماشوں بیس بزماشوں کے ساتھ ملا ہوتا تو میرے خلاف کوئی بات نہیں ہے دو سال سے میری پنچائز میں زیرو ٹولنس ہے کوئی کسی چیز کی رشوت نہیں لیتا وادی کشمیر میں ٹرافک کے نظام کو درست کرنے کے لئے زلہ سٹرنگر کے اندر بھی پولیس کی جانب سے اقدامات جاری ہیں قیمتی جانے بچیں اس کے لئے ٹرافک پولیس سٹرنگر نے ان دنوں ایس ایس پی ٹرافک آفس سٹرنگر میں جہاں پر جو سٹنٹ بائیکرز ہیں اور والدین کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن کا احتمام کیا جا رہا ہے اسی کی تحت آج بھی پروگرم جاری ہے ایس ایس پی سٹرنگر مظفر شاہ کے مطابق آئندہ دنوں کے اندر بھی یہ حکمت عملی ترتیب دی جائے گی تاکہ نوجوان بھی ان پروگرموں کا براہ راست حصہ بنے واضح رہی کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران کچھ ایسی تصاویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جس میں سٹنٹ بائیکرز کو کافی زیادہ دیکھا گیا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی جانے گوائی بلکہ عام شہریوں کو بھی راستے میں یا سڑکوں پر نقصان پہنچایا پولیس نے اس طرح کی کیسز کو کم کرنے کے لیے نوجوانوں کی جان بچانے کے لیے قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچیں اس کے لیے والدین کو بھی اس طرح کی پروگرموں میں انگیج کیا اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کی کوشش جاری ہے اس کے تحت یہ پروگرم منعقب کی ہے دیکھیں میں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو آئیڈنٹفیک کر رہے ہیں ایک دوسرا ہم ان کو یہاں پہ لاکے کانسلنگ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی یہ ایک ریگلر فیچر ہے ابھی تک ہم نے بہت سارے ایسے بچوں کو آئیڈنٹفیک کیا ہے اور ریگلرلی ان کو یہاں پہ لاتے ہیں آئیڈیا اس کا یہی ہے کہ تاکہ باقی لوگ بھی جو باقی بچے یہ جو کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا اس سے نصیحت ملے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی آئیڈنٹفیک کر رہا ہے اور کوئی ان کو لا رہا ہے ہم نہ صرف ان کو لا رہے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس کو بھی ان کے ساتھ یہاں پہ لا رہے ہیں تو بیسک آئیڈیا ہے کہ تھوڑی سی ایویرنس ان کے پیرنٹس میں بھی تھوڑی سی رہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ گلت ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہونے کا خطرہ رہتا ہے جس میں کبھی کبھا جان بھی جا سکتی ہے تو گزارش میری عام لوگوں سے ہے پیرنٹس ہے کہ اپنے بچوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں اگر ٹو ویلر ای فور ویلر چلاتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ سٹنٹ تو نہیں کریں تیز رفتاری سے تو نہیں چل رہے ہیں ہم اپنا کام تو کریں گے لیکن پیرنٹس تھوڑا سا اس معاملے میں ان کی ہمیں ہیلپ چاہیے اس پیرنٹس کو جب اس صبح کی طرح وادیہ کشمیر کے اندر نوجوانوں کو بریادات سے بچانے کے لیے اور کھیل سرگرمیوں میں مشکول رکھنے کے لیے کوشش جاری ہیں جہاں پر کئی تنظیموں کی جانب سے انتظامے کے ساتھ ساتھ ٹارنمنٹس یا کھیل مقابلوں کا احتمام کیا جا رہا ہے ادھر شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا میں بھی رمضان والی بال کپ ہائر سیکنڈری سکول شادی پورا سونواری میں آج اختام پذیر ہوا اس میں سرنگر بانڈی پورا اور گاندر بل ازلا سے والی بال کی کل سونہ ٹیموں نے شرکت کی فائنل شہگن اور ملورہ کی ٹیموں کے درمیان ہوا فائنل ملورہ نے اپنے نام کر لیا یہ والی بال ٹورنمنٹ وائٹ گلوب کے تعاون سے چوبیس راشر رائفلز اور ہائر سیکنڈری سکول شادی پورا کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا تھا فائنل مقابلے میں پرنسپل ہائر سیکنڈری سکول شادی پورا گلام محمد پوجو اور پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول مجگن منظور احمد کی موجودگی میں منعقد ہوا جس میں دیگر اہم شہری معززین یا نوجوان کھلاری موجود رہے نوجوان کھلاری جنہ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور بہتری انکار کرنی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انہماد سے بھی نوازا گیا ٹورنمنٹ کرانے کا مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور اور کھیل سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے میرا نام ساہل بشیر بانی ہے اور میں نے یہ ارگنائز کیا تھا رمضان والیبال کپ یہاں پر سولہ ٹیمز نے پارٹ سپیڈ کیا ڈیفرنٹ ایریا سے پارٹ سپیڈ کیا جس میں لاز میں فائنل ملورہ ورسیس شاہ گنٹ کے بیچ میں کھیلا گیا بہت ہی اچھا میج رہا پانچ سیٹ کا میج رہا اور یہ رمضان والیبال کپ جو آرگنائز ہوا ہے وائٹ گلوپ نے آرگنائز کیا تھا انکلو ایبریشن میں ٹونٹی فور آر آر اینڈ سپورٹڈ بائی ہیٹس کنٹری شادی پورا یہ ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں ہم گراس روٹ لیول پر جو ایتلیٹس ہوتے ہیں جو ویلیز میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بیٹر پلیٹ فارم تھا مدہ مقصد یہی تھا ڈرگز کے ریلیٹڈ جو آج کل کیسز آ رہے ہیں دن بدر کشمیر میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں انہی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایویرنس فیل آنے کے لیے یہ ڈرگز کی طرف مجھے آپ سپورٹڈ کی طرف آئیے اور سپورٹڈ دیکھیں ہے کیا سپورٹڈ کے لیے اور ڈرگ فری کشمیر بنائے جمہو کے اندر فائرین ایمیجنسی محکمے کے امیدواروں کا احتیاج جاری ہے آج بیسوہ دن تھا جہاں پر نوجوان سڑکوں پر جمہو کے اندر بیٹھے رہے ہیں امیدوار تشکیل کردہ کمیٹی کی ریپورٹ کو جلد منظر آم پر لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ انتہانات میں اور اس کے بعد کی گئی مبینہ دھانگلیوں کے تحقیقات گہر جانب دارانہ طریقے سے ہو سکے واضح ہے کہ انتظامے کے جانب سے ایک کمیٹی آرکے گوئل کی زیر نگرانی تشکیل دی گئی تھی اور ایک ماہ کے اندر ریپورٹ بھی مانگی گئی تھی تاہم تین ماہ خوزرنے کے بعد ریپورٹ ابھی تک منظر آم پر نہ آنے کے بعد سرنگر سے جمہو آ کر امیدوار احتجاج پر بیٹھے ہیں نمشکر صاحب میرا نام وکاسر میں ڈسٹرک رامبن سے ہوں آج ہمیں بیس دن ہو چکے ہیں یہاں پہ سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی سنوائی نہیں ہے اور جیسے کی آپ لوگ جانتے کہ ہم پچھلے دس سالوں سے اس کے پیچھے سنگرش کرتے آ رہے ہیں دوزار تیرہ سے لے کے ابھی تک ہم لوگوں نے تین بار اقزام دے چکے دو بار فیزیکل دے چکے ہیں اور ہمارا درباگے دیکھئے آج بھی ہم اسی سٹیج پہ ہیں لاس سمیں یہاں پہ کمیٹی تو انشیٹ کی جاتی ہے جو کی ٹوال صاحب دسمبر کو جو ٹائم پیرد تھا ان کا ون منت کا لیکن اس کے باب جود دیکھئے آج چار سے پانچ مینے ہونے کو جا رہے ہیں لیکن کمیٹی اپنی رپورٹ سمیں نہیں کروا رہی ہے اگر آپ کو اس کمیٹی میں سمیں لگ بھی رہا ہے تو جہاں پہ آپ ون منت کا ٹائم کہہ رہے ہیں تو اس کو ٹائم کو بڑھا دیجئے ہمیں آفیشل بتا دیجئے کہ اتنا سمیں لگے گا نہ تو آپ وہ بتا رہے ہیں صرف آج واسن بھی آج واسن جلد ہو جائے گا یہ کونچی بات ہم دس سالوں سے پیچھتے آ رہے ہیں ہماری ایک ہی گوہار ہے بار بار کی قریبہ کر کے جھوٹے بادے مت کریے اور ہمیں جلد سے جلد انصاف دیجئے اور ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں جا سکیں جسٹس بی پوٹ جسٹس گورنر ساپ گورنر ساپ گورنر ساپ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول لسانہ پونچ میں بھی آج پرنسپل محمد عزیز نقشبندی کی ذریعہ انتظام انرولمنٹ مہیم کا آگاز سکول کے اندر کیا گیا مہیم کا بنیادی مقصد عوام کو بیدار کرنا ہے تاکہ بچوں کو سرکاری اداروں میں دستیاب مناسب سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور وہ یہاں داخلہ لیں اچھی تعلیم فیکلٹی اچھی طریقے سے سائنسی لیب آئی سی ٹی لیبز ٹنکرنگ لیبز کم سے کم فیس مفت کتابیں مفت یونیفارم کھانا اور سکولرشپ جیسے یا کریئر اور مستقبل کے لیے بہترین انفرسٹرکچر اور دیگر اہم سہولیات سے یہ سکول لیس ہیں جس کے لیے والدین اور بچوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتے ہیں مطلب کافی سارے ان کی فیس کافی سارے سٹورنٹس جو ہوتے ہیں مطلب ان میں پوٹنشل بھی ہوتی ہے پر ان کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے کیپابل نہیں ہوتے کہ ان کی مطلب فورڈ کر سکے فی اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ویل کولی فیٹی چیل بھی ملتے ہیں اور آپ کو کافی ساری سپورٹز فیسٹی بھی ملتے ہیں آپ کو آئی سیٹیز بھی ملتے ہیں آپ کو مع Abraham's و pend secondary آپ کو کافی ساری فیسٹیز ملتے ہیں اور پرانی پیابل کرسپ مطلب آپ کو پورے سال فی لی دینی پڑتی ہے جو گورنمنٹ و پیرون Dan pop میں ان میں اسے بہت اچھے میں جو گورنمنٹ سیکٹر میں بہت ہوتی ہے ویل کولی فیسٹرز ہوتے ہیں اچھا لیب ہوتے ہیں اور لائبریڈی ہوتے ہیں ایسی کی لیب یہاں پہ آفیلیبل ہے یہاں پہ ہمیں کمپیوٹرز کھایا جاتا ہے اور بہت اچھا سپورٹ کی یہاں پہ ہے پرائیوٹ میں آپ میں گورنمنٹ سکول میں پڑھتی ہوں یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے گورنمنٹ سکول میں مجھے پہلے کمپیوٹرز جاناں وہاں پہ نہیں آتا تھا کچھ نہیں ماشاءاللہ گورنمنٹ سکول میں بہت اچھی پڑھائی چلتی ہے بہت اچھا سسٹم چلتا ہے پڑھائی اچھی فیزیکل ٹیچرز سب سو ہولت ہم یہاں سکول میں ملتی ہے کھیلنے کے لئے ٹیچرز سب کچھ ہارے ٹیچرز ہمیں آ کے کلاس میں چیکنگ کرتے ہیں سفائی کیسی ہے ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے یہ مہیم چلائی اور دو سو سے زائد بچے جو ہیں وہ ہمارے سکولوں میں آگئے ہیں جو اگر ہم اس انیشیٹیو کو نہ لیتے تو وہ پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے ہیں ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کیا کیا فیسیلٹیز اب گوگنٹ دے رہی ہے نیو ایجوکیشنل پالیسی آ چکی ہے ووکیشنلائزیشن کا سسٹم آ چکا ہے پری پریمری ونگ جو ہے وہ سرکاری سکولوں میں آپریٹ ہو رہا ہے اور بہتر اور ٹرین ٹیچرز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں انفرسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے بڑھتے ہیں آگے بعد شمالی کشمیر کی جہاں پر شمالی کشمیر کے اندر بھی ان دنوں پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے اور سوپور کے اندر بھی آج جہاں پر زینگیر سوپور کے اندر لوگوں نے انتظامی اور محکمہ ایریگیشن کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ایریگیشن کی لاپرواہی کس وجہ سے علاقے میں زینگیر نہر کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہے مقامی لوگوں کے مطابق کئی برسوں قبل اس نہر کا پانی پینے کیلئے استعمال کیا جاتا تھا تاہم اب بدقسمتی سے اس کی حالت جہاں پر پانی ہاتھ دھونے یا کپڑے دھونے کے استعمال میں نہیں لائے جا سکتا نہر میں کورا کرکٹ گندگی یا بدبو سے کئی سارے بیماریاں پھوٹ پڑھنے کا خدشہ ہے لوگوں نے مطلقہ حکام کی کارکردگی پر سوال اٹھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ بار بار آتے ہیں ادھر ہماری پاس اور میں لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہے پہلے کہ یہ جو یہ نہر ہے زنگیر نہر اس کو کہتے ہیں کہ یہ صاف شفاب رکھو کیونکہ جو جو گام اس پہ ہے مہربانی کر کے جو ان کا اوقاف ہے ادھر گاؤں میں ان کا اس کی طرف اس نرگیر ذہن کی طرف خیال کرے کیونکہ یہ جو یہ پانی آتا ہے یہ بہت اوپر سے آتا ہے پہلے زمانے میں ہمارے بھوڑے اسی پانی سے نہاتا بھی ہے یہی پانی استعمال کرتا بھی ہے تاکہ آج اتنا گندگی اس میں ہوتا ہے ہم اس میں پانی نہیں پیتے ہیں اور ہم کو اس کو نہینے میں اس میں فرصت آئیتے ہیں اس لئے میں یہ گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ اس نہر کی طرف خاص خیال رکھے کیونکہ اس کو آپ سیزن آنے والا ہے اس کو صفائی کرو خاص کر میں دفتر ایرگیشن کی وسادت سے آپ کی وسادت سے میں دفتر ایرگیشن کو انفرم کرتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا گور دے اس کو صفائی کرے تاکہ یہ نہر صاف شفاب رہے گا حالت اس کی ہے آپ یہ خود دیکھ سکتے کہ اس کی حالت کیا ہے یہ تو بتانی کی ضرورت نہیں لیکن خاص کر مطلب گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے اور لوگوں سے بھی یہ الٹی جائے کہ مطلب لوگ بھی مطلب اس کو صاف رکھیں لوگ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے نہ ہمارے یہاں مطلب ہمارا جو یہاں مطلب مقامہ ہے یا بسکندار ہے ہمارے یہاں وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ادھر جمہ کشمیر کے اندر بلاغ دیویس پروگراموں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سلسلے میں شمالی کشمیر اور وسطی علاقوں کی طرح جنوبی کشمیر کے ترال میں بھی جہاں ہفو نگین پورا کے اندر آج ایک میگا گرام صبح منعقد ہوئی جس کی صدارت ای ڈی سی ترال سجاد یاہی نقاش نے کی جبکہ ڈی ڈی سی میمبر ترال ڈاکٹر ہربک سنگھ اور سبزلہ افسران کے علاوہ عام لوگوں کی بڑی تعداد بھی اس پروگرام کا حصہ بنی اس موقع پر عوام نے علاقے کے مسائل اجاگر کیے حکام نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات اور مشکلات ترجیب بنیادوں پر حل کیے جائیں گے جیسے کہ آؤٹریج پروگرام چل رہا ہے میرا ترال کا کنوشنسی کا تو یہ ایک بڑا لاکہ ہے نگین پورا اس میں نازدین پورا بھی ہے پابلک دربار کریں گے تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں پابلک دربار میں اے ڈی سی جو نئے ہیں نکاج صاحب انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا وہ بھی آج اس پابلک دربار میں تھے بیڈیو تھا اور ٹونٹی نائن دیپارٹمنٹ جو سیکٹورل آفیسرز تھے وہ بھی تھے تو آج بہت ساری باتوں پر یہاں ڈیمانڈ سوئی کچھ باتیں رکھی گئی اور جو آگے آنے والا پلان ہے یا ڈیولپنٹل ایشوز ہیں ان پہ بات کی گئی لوگوں کی ایک بڑی تینات تھی تو اچھا لگا تو یہ پروگرام میں کنٹینیو رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ جو ڈیولپنٹل ایشو ہیں لوگوں کے اور جو پشڑی پنچائتیں ہیں جیسے کہ اس بار ایسپریشنل پنچائتز دو شارٹ لسٹ ہوئی اس میں سوا اولر ہے اور امیر آباد ہے تو اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ اگلی بار کا جو پلان ہو اس میں ایسپریشنل پنچائتز میں آگے بڑھتے ہیں بات خطہ چنام کی بدروہ کے اندر بھی پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے دیگر عوامی مسائل بھی ہیں جو انتظامے کے نوٹس میں کئی مرتبہ لائے جانے کی کوششیں جاری ہیں ادھراج بدروہ کلسری پنچائت کے سرپنٹ ساجد میر اور میمران نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ ان نے گرام پنچائت ڈیولپمنٹ پلان گزشتہ سال اکتوبر میں پیش کر دیا ہے تاہم اب انتظامی نے رواماہ کی دس تاریخ کو ایک اور خصوصی گرام پنچائت کا حکم دیا ایسے میں سوالیاں نشان انتظامیہ پر ہے ان نے کہا کہ اس پلان کو منظور ہونا تھا جس پر آج کام ہونا چاہیے تھا مگر بدقسمتی سے زمینی سطح پر ایسا کام نہیں ہوا جی اس کا مدہ مقصد آج یہ تھا کہ میٹنگز تو ہماری حضبیں معمول ہوتی رہتی ہے دو مہینے میں ایک مہینے گئی ویکلی ہوتی رہتی ہے لیکن آج بڑی سپیشل گرام سوال رکھی تھی میری سمجھ سے باہر کیا تھا جو پلان آج ہمیں اپرو ہونا چاہیے تھا کام شروع ہونے چاہیے تھا وہ آج مانگا جا رہا ہے اپریل میں جہاں پر نیکس 24-25 فائنسل ایر کا پلان دینا ہے وہاں پر ابھی 33 ایسی پس کا مانگا جا رہا ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے اور دوسری بات یہ ناصل صاحب کے ہمارے یہاں پر آج پرباری آفیسر آنے تھے جن کے تائین ہم دوبارہ کوئی اپنی ڈیمانڈ رکھتے کوئی اپنا کوئی گزارشات رکھتے وہ حالہ و کام تک پہنچتی تو وہ بھی کہیں پر نہیں ہیں جبکہ آرڈر جو جی ای ٹی کا اس میں ساپ ساپ ٹی کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نے کہیں جو ہے یہ ہمارے لیے آج کا جو دن جو ہے کافی فیلیر کا بائیس رہا جن چیزوں کا میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے سپیشل گرام سبب میں میں سب کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ہے میرا نام کلدیر سنگ بلوریا پینچ پنچائیت حلقہ پرساڑی بارڈ نمبر تھری اسی گلستان نے اس کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج وہ ہماری پنچائیت میں آئے اور یہاں تمام پنچائیت ہمارے حالات کا جہزہ لیا چونکہ پنچائیت کا جو پلان تھا وہ آلریڈی سمیٹ ہو چکا ہے پر وہاری آپسر کوئی یہاں پر موقع پر اس وقت آیا نہیں ہے جس وقت سے تمام لوگ یہاں پریشان پائے گئے جس کی وحیث سے پلان جو پہلے آل میں آلریڈی سمیٹ ہو چکا ہے جو کام لو جو تھا وہ پلان اس وقت لوگوں نے اچھلے یہ اب تک جاری رہے گا چھوٹے سے بریک کے بعد فرسے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کا خیر مکتم پروگرم آپ اب تک دیکھ رہے ہیں آخری پڑاؤ میں ہم داخل ہوئے ہیں باطرہ جوری تھنڈا منڈی کی جہاں پر انتظامے کی جانب سے مسلسل اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں تاہم انتظامیہ لوگوں کی شکایات دور کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے اس بیچ منسپل کمیٹی تھنہ منڈی کے عارضی ملازمین کا ایک اور وفد ایس ڈی ایم تھنہ منڈی وکاس تھر سے آج ملاقی ہوا اس موقع پر وفد میں شامل ملازمین نے کہا کہ وہ گزشتہ چار ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے ملازمین کے مطابق عید قریب ہے بچوں کے سکورو میں داخلہ فیز دیگر مجبوریاں ہوتی ہیں مگر انتظامیہ کوئی ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں ہے مسلسلٹی کے ملازم ہے تو ہم وہ ایس ڈی ایم صاحب کے پاس آئے تھے ہماری پی نہیں ہے رمضان چار رہا ہے بچوں کے ارمیشن کرانی ہے ہمیں بہت تنگ ہوئے ہیں تیسرہ مینے چڑھنا ہے ہمیں پی نہیں ملے اس لئے ہم ایس ڈی ایم صاحب کے پاس آئے تھے لہذا ہماری پی ریلیز کی جائے ہم سبھائی کا کام کرتے ہیں سبھا سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں پھر ہم ٹیم پہ پی نہ ملے تو ہمارا جو ہے وہ نہیں چاہر سکتا ہمیں رمضان میں سعبسی کے لینے کے لیے پیسے نہیں جس وجہ سے ہمیں آج ایس ڈی ایم صاحب کے پاس آنا پڑا لہذا ہم یہ ریکویٹس کرتے ہیں ہماری جنگی سے جنگی ترخہ ریلیز کی جائے آپ کو کل آپ کے کھاتے میں ترخہ پڑ جائے گی آگے بڑھتے ہیں بات ڈوڑا کی جہاں پر جمہ کشمیر کے اندر سیاسی پارٹیاں اس وقت سرگرمیاں کر رہی ہیں مصروف ہیں دیگر جماعتوں کی طرح جمہ کشمیر کے اندر ڈیموکریٹیک پروگرسیو آزاد پارٹی بھی کافی سرگرم نظر آ رہی ہے اس بیچ زلہ ڈوڑا آپ کو لیے چلتے ہیں زلہ ڈوڑا کے اندر جہاں پر سیاسی سرگرمیاں اندروں چل رہی ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈیموکریٹیک پروگرسیو آزاد پارٹی نے زلہ صدر ڈوڑا کی صدارت میں آج پارٹی آفیس میں ایک میٹنگ منعقد کی جس میں پارٹی کے ورکروں نے شرکت کی اس موقع پر پارٹی کے زلہ صدر نے کہا کہ پارٹی کو گراس روٹ لیول پر مضبوط کرنے کے لیے ڈی پی ای پی آفیس ڈوڑا میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں تقریباً دس بلوک آفیس بیررز کے علاوہ دیگر زونل آفیس بیررز وہ ڈسٹرک آفیس میں جن ذمہ داران کو آج آنا تھا انہوں نے اپنے اپنی بات رکھی میں ڈیموکریٹیک پروگرسیو آزاد پارٹی کا ڈسٹرک پروگرسیو ڈوڑا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں حال ہی میں آزاد صاحب نے جمعوں میں بائیس مارج کو میمورشپ ڈرائیو کا آگاز کیا تھا اسی سلسلہ میں ہمارا پروگرام ڈسٹرک ڈوڑا میں بھی چار رہا ہے کچھ دن پہلے ہم نے گندوں کے ایریا میں اس کا آگاز کیا جس میں تھاٹری کاہرہ اور اس کے پیچھے چنگا گندنا گندوں وغیرہ جتے بھی چلی پنگل وغیرہ بلاک آتے ہیں ان سب نے حصہ لیا آج یہاں پہ لگ بگ دس گیارہ بلاکوں کے آفز بیرر آئے ہیں جس میں کچھ دشٹک کے آفز بیرر بھی ہیں زون کے بھی ہیں اور اسی سلسلہ میں جیسے آزاد بات لڈاک کی جہاں پر لڈاک کلیفنٹ گورنر بریگیڈیر ریٹائر ڈاکٹر بیڈی مشرا نے کشوک بکوار رمپوجی یعنی کی بی آر ہوای اڈے کا دورہ کیا تاکہ پری سمٹ جی ٹونٹی کے اجلاس سے قبل ڈیلیگیٹس یہاں پہنچے گئے لئے ان کے لئے کی گئی تیاریاں مندوبین کے لئے رہائش انتظام ٹرافک نظام و دیگر سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا سمٹ کے ذریعتمام 26 سے 28 اپریل تک جہاں تقریبات منعقد ہوں گی میٹنگز ہوں گی اس کے لئے تیاریوں کا جائزہ لڈاک کے لیفنٹ گورنر نے لیا ادھر چیئرمن اور چیف ایگزیکیوٹیو کانسلر ایل ای ایڈی سی کرگل فیروز عمد خان نے آج جسٹرک کیپیکس دو ہزار بائیس تئیس کے تحت دوسرے مرلے میں کرگل کے مختلف ہائر سیکنڈری سکولوں کے لئے بسوں کوہری جھنڈی دکھائی ڈیپٹی کمیشنر سی او ایل ای ایڈی سی کرگل سنتو سکدیو ایگزیکیوٹیو کانسلر کانسلر، چیف ایگزیکیوٹیوٹیو آفیسر سانکو، چنی گنڈ کے علاوہ پی زنسکار، شکر اور دیگر ہائر سیکنڈری سکولوں کے پرینسپلز بھی موجود تھے ادھر چیئرمن سی ای سی ال ای ای ایڈی سی کرگل فیروز عمد خان نے آج گورننگ بورڈ کی میٹنگ کی زدارت کی اور محکمہ سیاحت کی ترقیاتی کاموں کرگل ڈیویلپنٹ آتھارٹی یعنی کی ڈی اے اور سالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے نئی تجاویز کا جائزہ لیا زلہ کانسل سیکریٹریٹ کرگل میں آج فیروز خان کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی دہی ترقی محکمہ نے کرگل میں جہاں پر اقدامات پہلے سے جاری رکھے ہیں وہی پر دہی ترقی کے محکمہ نے محکمہ سہت کے ساتھ مل کر پنچائت حلقہ ونلا اے اور ونلا بی کے تمام وارڈو میں سوچتا ہی سیوہ کے ایک حصے کے طور پر سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں ایک صفائی مہم اور بیداری مہم کا انہ قادم المل آیا جہاں پر متلقین نے اپنی اپنی بات رکھی اور صفائی مہم کے لیے لوگوں کو بیدار کیا چلی پروگرم اب تک میں میرے ساتھ اتنا ہی گلستان نیوز پر فیلحال اب تک میں آپ مجھے اجازت دیں گی لیکن بریک کے اس پار خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی